بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو سالانہ میلا اسکان مویشیان مگروٹھا دکھائے رہے ہیں آج چوبیس ستمبر دو ہزار تائیس ہے یہ میلا سکیوں سے لگتا آ رہا ہے اب وہ حالات نہیں رہے لیکن پھر بھی ان حالات میں بھی ہزاروں کی تعداد میں اونٹ آئے ہوئے ہیں گدھے گھوڑے واقعی پہلے دور میں یہاں پر بولو بارخان بیرہ بکٹی اور دور دور سے بیچنے والے بھی آجتے تھے اور خریدنے والے پشاور وزیرستان لیا بکھر تھل چولستان کے لوگ اب بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں دور دور سے بیچنے والے بھی اور لینے والے بھی پہلے دور میں دنگل پشتیاں کھیلیں کبڑی پتھر اٹھانا پتنی کیا کیا کھیل ہوتے تھے جو ہم نے بچمن میں دیکھے تھے یہاں پر یہاں پر دنگل بھی ہوا کرتا تھا جو بہت مشہور ہوتا تھا جہاں پر دور دور کے پہلوان آتے تھے ہم جب ساتویں جماعت میں پڑھتے تھے سن اٹھتر کی بات ہے تو اس وقت لطف علی شاہ جو ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کا بلکہ اس وقت تو زیلہ ڈیرہ غازی خان تھا ڈیرہ غازی خان کا رسم تھا اس کی لڑائی حمید پہلوان ایک میاں والی کا پتھان پہلوان تو اس سے ہوئی تھی تو وہ برابر چھوٹے تھے تین مرتبہ ان کی جو ہے نا کشتی ہوئی تھی تو ہم نے وہ ساری دیکھی تھی اس وقت ہم سیکل پہ آئے تھے اپنے گھر تاؤسہ سے جہاں مگڑوٹھا پہلی دفعہ تو میں جب چوتھی پردہ تھا پچھتر میں آیا تھا تو ہر سال آیا کرتے تھے درمیان میں کافی عرصہ چھوٹ گیا لیکن آج ہم نے کہا چلو اس کا جو ہے نا آپ کو تاریخ بھی بتا دیں اس میلے کی کیونکہ یہ مگڑوٹھا یہ سنگڑ جب علاقہ تھا تو یہ اس کی راجدانی ایسے سمجھو یہ دار الحکومت تھا سنگڑ تحصیل کا ہیڈ کوارٹر یہی تھا تاؤسہ شریف میں بعد میں گیا تھا مگڑوٹھا کو سونے کا لوٹا بھی کہتے تھے کیونکہ یہاں کالا پانی آتا تھا کالا پانی سمجھے آپ چشم کا جو کو سلمان کا پانی آتا ہے اس سے زمین سہراب ہوتی تھے اب بھی وہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ بدھو بھا ہے اس سے آگے وہ سنگڑ ہے درمیان میں زمین آ جاتی ہے یہ اونٹ پانی پی رہے ہیں یہ تو اب یہاں تھوڑا بہر آئے آگے اوپر چونکہ انہوں نے باندھا ہوا ہے جام واہ اور دوسرے واہ کانیو والی مہانے والی کی طرف وہ پانی جا رہا ہے تو یہ دیکھیں بلوچ اب بھی کافی ہوئے آئے ہوئے ہیں جو کولو ڈیرا بگٹی کو سلمان اور دور دور کے علاقے کے ہیں یہ دیکھیں آپ انہوں نے اپنے اونٹ باندھے ہوئے ہیں کیونکہ بچے بھی ہیں آپ بلوچوں سے بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اونٹ اسلام علیکم سیالے سے یہ ٹھیک ہیں تاند آئے گئے کول ہوئے گئے مری آئے یہ بھی بری لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر بلوچ کی میں ہم نے ان سے بات کی آئے اونٹ بیچنے کے لئے یہ دیکھیں ان کے اونٹ اس طرح خینامدہ باجہ خینامدہ سعید محمد یہ بلوچ بھائی ہیں ہمارے کولو کے یہ مری قوم کے وہاں سے آئے ہیں مری مجھے یاد ہے دوسرے شہر میں یہ اپنے اونٹھاتے تھے خرید و فروغ کرتے تھے پر ساری نے بتایا ہم نے کہتا جتنا یہ آٹھ دن دس دن رہتا تھا مگلوٹے کا ملہ تو وہ کہتے ہیں آٹھ دس دن ہم دکان دار فارغ نہیں ہوتے تھے اتنی ہماری سیل ہوتے تھے کیونکہ یہ لوگ مونٹ لوڑے بیل بکریاں اپنے بیچ کر پھر تونسہ سے فریداری جاتے تھے پنساری نے بھی کہا ہے کہ میں جب بچہ تھا ہمارے والے صاحب ہم اور دن تک ہماری دکان پر اسی طرح ملہ واروں کا رشت رہتا تھا چونکہ اس دور میں تو میڈیگر سٹور نہیں تھے پنساریوں سے دیسی دوائیں انسانوں کی بھی ملتی تھی جانوروں کی بھی تو ہر گاؤں میں حکیم بھی ہوتے تھے وہ جانوروں کا بھی علاج کرتے تھے انسانوں کا بھی کرتے تھے تو وہ پنساریوں سے لے جاتے تھے اب بچ دیکھو یہ دور دور سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ آگے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم اللہ ہی مہربانی تھان دے گئے تھو پول ہوئے گا مری پلوچے لیڑویا اچھے ریٹ ہیں مزین مزین براہ بگا ہے ہاں بگا ہے آئی ہاں چھے ریٹ ہیں بگا 6 لاکھ 6 لاکھ وہ 6 لاکھ روپیہ ان سفید اونٹ کا مانگ رہے ہیں یہ مری بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا 6 لاکھ روپیہ ہے اور اسیا لٹوالا 3 لاکھ اس کا 3 لاکھ مانگ رہے ہیں یہ سامنے جو جس نے نیچے کٹ کھا رہا ہے اس کا 3 لاکھ مانگ رہے ہیں یہ بھی کولو سے آئے ہوئے ہیں یہ مونگی ہے یہ مونگ کی کٹ جو اونٹ کھاتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے مونگ کی پھلی لیکن یہ کالی ہوگی ہے بارش کی وجہ سے بارہ سو روپے مانگ بارہ سو روپے مانگ اب یہ بارہ سو روپے مانگ دو تین سو روپے وہ گمار کر میرے خیال وہ بھی مونگی ہے وہ سفید ہے یہ سارا دیکھیں سخی سرور کو اسلامان کے بانiversary ہیں کھریدنے والے بھی بیچنے والے بھی بہر کے پنجاب سے بھی کھوتا ہے یہ پانی انہوں نے کھولا ہے انہوں نے دیکھنے پانی پی رہے ہیں تو یہ اتزام کیا ہوا ہے یہ سالہ پانی کا یہ لکڑ کا چپر بنایا ہوا ہے عارضی رہنے کے لیے وہ پاریوں نے تاجروں نے بیچنے والوں نے کیمپی لگائے ہیں ٹینٹ سارا اونٹی اونٹ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اونٹ کھڑا ہوا ہے پیچھے اونٹ ہے دوسرا تیسرا وہ اور دو یہ بیٹھے ہیں ان کا وہ پانچ پانچ لاکھ روپیہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو کٹ بھی ان کو کھلا رہے ہیں اور انہوں نے ٹی ٹک بھی اٹھایا ہوئے ہیں یہ ہمارے کسرانی بھائی ہیں کیونکہ اس علاقے میں بہت ہوتا ہے ٹی ٹک یہ دیکھیں بڑا گٹو انہوں نے بھرا ہوا ہے یہ بھی اونٹو کو کھلاتے ہیں یہ بھی اونٹ کی گزہ ہے چونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے اندر نوے فیصد پانی ہوتا ہے ٹی ٹک کے اندر پانی کی کمی بھی پوری کرتا ہے اور گزہ ہی کمی بھی یہ ماشاءاللہ ان کے اونٹ خوبصورت بھی ہیں بیچنے اللہ پاک ان کو نفع دے اور انہوں نے جو آنے ہم نے دیکھا ہے ٹینٹ لگا ہے ورنہ تو باقی بچارے سارا دن اونٹ دھوپ پہ رہے ہیں حالانکہ دھوپ ان کو کچھ نہیں کہہ دی پھر بھی انہوں نے اپنے اونٹوں کے لئے اچھا کیا ہے کہ ٹینٹ لگایا ہوا ہے سارا دن اونٹ ان کے ٹینٹ کے اندر ہیں یہ دیکھیں جی سارا اونٹی اونٹ ہیں یہ ٹی سٹال کھلا ہوا ہے یہ میں پھیالا سے چہہہہہہا ہے پھیالا پھیالا پھیالہatta چہہہہہہ بھیپ ہیار اینہر پیالا ، 3 tiers滿 60 پبراہ ٹی سر بار에 پھیالا başkas حیات خوبصورتات اکنو پہ پھیالا ہوئے وmar ہم تو سمجھے نہیں ہوں گے اتنے اوڑ لیکن کافی آئے ہوئے ہیں یہ سارا دیکھیں اونٹی اونٹیں اس طرف دیکھیں چارا لائیں ہیں وہ سب چارا جوار کا غاز کھلا رہے ہیں اپنے اونٹوں کے لئے مونگی کی جو ہے نا کٹ جو اونٹوں کی کیسا ہے یہ جہاں اونٹوں والے کیمہ مالے بارہ سوڑ کیمہ مالے سوڑ کیمہ مالے سوڑ بہا مٹھو بارہ سوڑ بارہ سوڑ رکھ میں بندی بارہ سوڑ بارہ سوڑ محبتی آدمی ہے کیسا ساف ستھ رہا ہونٹ ہے اور نیچے اس میں وہ بھی پہنے ہوئے ہیں دیکھیں ما شاء اللہ اللہ نفع دے اس کو کیسا خوبصورت ہے باندھا ہوا ہے یہ اس میں بھی لگائے ہوئے ہیں کیسا خوبصورت پلہان ہے اوپر کتوں آئے ہو سہی خوبڑ جو تحصیل توسک ہے عام آز بین مکتہش رانی لشاری لشاری بلوچ ہے جی ماشاء اللہ یہ کہنا ہے ہڑ بگا یہ ترہ ہے یہ بھی اسی کا ہے لشاری صاحب کا ہے یہ دوسرا اونٹ بھی یہ بھی اسی طرح صاف شکرا اونٹ کا سعودہ ہو گیا ہے تو کچھ تھوڑا لائن دن کا معاملہ ہے ذرا ہمارے بلوچ بھئی اونچی نیچی بات کر رہے ہیں سعودہ ہو گیا ہے سعودہ ہوا لیکن کوئی لیندھان پہ باتیں ہو رہی ہیں یہ اونٹ کے اندر ڈالتے ہیں کائے پہل اونٹ اندر بھی ڈالتے ہیں وہ چھوٹے ہونٹوارے بڑے یہ سارا یہاں اونٹو کا سامان پکڑا ہے دیکھیں بلوچ ہے بلوٹ لے رہے ہیں مری بگٹی ہے سارا یہ لوڈ ہو رہے ہیں یہ کی کھو ہے جا پھنبال ٹھانک ٹھانک جا رہے ہیں ٹھانک جا رہے ہیں ٹھانک جا رہے ہیں کتے کو نوڈ کر رہے ہیں یہ ٹھانک بزیری سنان ادر پشاور کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھو اونٹ بھی اندر ڈال دی ہیں ٹھانک جا رہے ہیں ہر جارے ہیں یہ یہ نہ یا نہیں ٹھانا یہ پٹھان ہیں یہ سارے پثان کٹھڑ ہیں دیکھ رہے ہیں سب جانی والے ہیں سب کتھان ہیں یہ ایک کے پی کے جا رہے ہیں یہ گتھے آروں سے کیسے اٹھا کے پھینک رہے ہیں آگے سے پشتوں میں یہ پائک ہو رہا ہے لیکن کتھے کا بچہ بھی کتھے کا بچہ ہے کتھان ہار گیا ابھی تو یہ خادلپور سے آئے ہیں مگلوٹے کے میلی کے لیے سپیشل پلہان دیکھنے یہ کتنے کا ہے یہ چار ہزار والا ہے اور یہ والا یہ چھ ہزار کا ہے اور یہ والا یہ آٹھ ہزار کا ہے وہ سادہ جو ہے نا وہ دیکھنے وہ تین ہزار کا پلہان ہے یہ بھائی راجلپور سے آئے ہیں اور وہ گھوڑوں کا بھی ہے یہ گھوڑوں کا سمال ہے یہ ہنہ ہے یہ ہنہ کتنے والی ہے یہ چھ ہزار کا ہے یہ چھ ہزار کی ہنہ ہے یہ اس کے باق سلواغ ہے یہ باق سلواغ یہ کتنے کی ہے یہ پانچ ہزار کی ہے یہ اس کا تنگ ہے تنگ یہ کتنے کا ہے دو ہزار کا ہے یہ تنگ یہ رکے بھائی ہے یہ رکے بھائی ہے یہ دو ہزار کا ہے یہ ہزار پئے کا ہے یہ کتنے کا ہے یہ پانچ ہزار کا ہے بھئی یہ فاضل پور کی ہے سید کی دکان ہے وہاں بھی فاضل پور شاہ صاحب ہیں سید صاحب فاضل پور میں بھی بیشتے ہیں ادھر بھی محمد پور منڈی پہ جاتے ہیں ملو پہ جاتے ہیں بڑے بڑے میلے بڑے ساکھی سروار ڈی جی خان ٹھیک ہے یہ میلہ کے اندر اس طرح بھوڑے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بھوڑے دکھا رہے ہیں ان کے ریٹ بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ توڑا ہے سہیں گھوڑا ہے سہیں گھوڑی ہے گھوڑی ہے کیا ریٹ ہے اندار چھلہ ریٹ ہے چھلہ چھلہ یہ دیکھ رہے ہیں جی گھوڑی ہے مادہ ہے اس کا ریٹ چھلہ ہے بزدار ہے ہاں اندھا لوگ ہیں بھارتی بھارتی ہے یہ بھائی بھارتی بزدار قبیلے گئے یہ بھارتی سے جو آنا گھوڑی بیچنے کے لیے آئے ہیں یہ سارا اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں یہ گھدے ہیں جی دیکھیں یہ موسیخیل ڈسٹک جہاں بے وہ پہاڑ ہے چھنڈی کی پہاڑی ہے وہاں پر لوگ جس طرح بھیڑ بکنے ہیں اس طرح گھدوں کے بڑے بڑے وہاں پر ان کے فارم سمجھیں یا سٹیکی میں اجڑ کہتے ہیں یہ پتھانے لائے ہوئے ہیں تو یہ بزدار ہوں جعفر ہوں یا دوسرے وہ جس طرح دنبے وغیرہ رکھتے ہیں موسیخیل پتھانے اس طرح یہ بھی ان کے ہوتے ہیں آپ پتہ کرتے ہیں یہ کھان یہ زلہ راجنپور کے گھرچانی ہیں بلو جہاں زلہ راجنپور کے گھرچانی ہیں یہ بڑا گھرچانی ہے یہ بڑا گھرچانی ہے اس طرح دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں سارے بزدار بھی اور موسیخیل کے پتھان بھی بیٹھنے ہیں یہ راجنپور کے گھرچانی لائے آئے ہیں یہ تری تری ہزار ہے تری 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 تیز مانگ رہے ہیں جتنا مل گیا یہ پتھان ہے موسیخیل کے موسیخیل کے تیز تیز مانگ رہے ہیں جتنا مل گیا یہ ان کے گھتے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر توتہ فال نامانی کر رہا ہے یہ چھوٹا تھیٹر لگا ہوا ہے اور یہ سامنے وہ جھولے بغیرہ پشتی والا جھولا ہے اب ہم اینڈ کر رہے ہیں بس مہلے کو دیکھ کے جارے لیے دیکھو آخری وہ چڑیا گھر ہے چھوٹے ڈپے رکھے ہوئے ہم نے بھی بچپن میں ایسے چڑیا گھر دیکھیا ہے ہمارے بھی آتے دے کانخہ دیر خاجہ فلمان کے اُٹھ پا یہ دیکھیں